قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گا لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعہ المبارک کا ہوگا اور آشورے کا دن ہوگا دس محرم الحرام کی تاریخ ہوگی اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا جو اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا پھر خوف بڑھتے جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شیئے اڑنے لگے گے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے جب سور پھونکا جائے گا قیامت واقعہ ہوگی تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کے روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرہ ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیر کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سراخ اور اندر دھوپ آ رہی ہو تو آپ ایک گوشی اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرہات دکھائی دیتے ہیں ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے مٹھی کھولے تو کچھ نہیں ہوں گے ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ کیٹو یہ ماؤنٹ ایورس یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے صرف دھوپ میں دیکھتے ہو تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے وہ اتنا زوردار جھٹکہ ہوگا اور انسانوں کو وہ جھٹکہ زمین سے کھینچ کے باہر لے آئے گا جتنے بھی قبروں میں گڑے ہوئے مردے ہوں گے جب وہ جھٹکہ آئے گا جس کو اللہ تعالی نے اشار فرمایا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا زمین سارے بوجھ اگل دے گی حتیٰ کہ درخت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے پہاڑ اپنی تمام تر قوتوں سمیت جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے اور جتنے بھی زمین کے اندر دفینی اور خزانے ہیں سب باہر آ جائیں گے قبروں میں گڑے ہوئے مردے بھی باہر آ جائیں گے پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے پوری کائنات موت کیا ہوش میں چلی جائے گی یہ قیامت کا دن بہرحال قائم ہوگا کافر کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہیں تو ان کے مطالبے پہ فوراں قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی اللہ تعالی جللہ شانہو نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لوگے اور سورہ الواقعہ میں اشار فرما اذا وقعات الواقعہ لیسل وقعاتہا قاذبہ جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا کسی دھرم میں کسی مذہب میں کسی عقیدے میں کسی فرقے میں کسی گروہ میں کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے موت ہے ہنگام آرہ کل زمیں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفین موج کی آغوش میں لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے جو کہتے ہیں یہ دنیا سب کچھ ہے آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولن تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے رویہ انداز طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چگلی خواہ رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نزد بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ عیش کر لے زندگی سے لطف اٹھا لے دوبارہ زندگی نہیں ہے اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں لیکن آج اگر کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا اس لئے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا تو ارشاد فرما ہے جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے آمال سے توبہ کر لیں آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن قربے قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ تلو ہو جائے گا جو ہی غروب ہوگا غروب ہونے کے بعد دوبارہ تلو ہو کے اثر کے وقت پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا تو یہ قیامت سے چالیس سال پہلے ہوگا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگا آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے ایک سال پہلے بھی توبہ کر لیں ایک مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لیں ایک گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آگیا وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا اس کی ضروریات زندگی بھی تھی اس کا توشہ بھی تھا کھانا پینا بھی تھا خود بھی سوار تھا چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا نیند آئی تھوڑی دیر کے بعد جب بانک کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے اس کی اوپر اس کا سامان ہے زادہ سفر ہے اب سہرا میں اونٹ کا کھو جانا گویر زندگی کا کھو جانا اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے سہراوں کا سفر کیا ہے ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کافلے سے بچھڑ جائے پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے یہاں انسانی آبادی ہے اور جنگلوں میں سہراوں میں جہاں کئی کئی سو میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا یہ سیدھی سیدھی موت ہے اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے لیکن اونٹ نہیں ملا تو وہ دوبارہ آکے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا سامانے سفر بھی گیا سواری بھی گئی اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے تو اب موت کے انتظار ہے تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا اچانک اس کو نیند آ گئی تھوڑی دیرے کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں سازو سامان کھڑا ہوا ہے تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی اونٹ کیا ملا زندگی مل گئی اس نے کہا اللہمہ انت عبدی و آنا ربوکا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب لیکن فرحت و مسررت سے وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی اور اسے خوشی میں ہوشی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئیں یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوشڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسررت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے تو اس نے کہا اللہمہ انت عبدی وعنہ ربک اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب یہ جوش مسررت سے یہ بات اس کے موہ سے نکلی حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتا اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے صحابہ نے اس کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیس پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیس پہ آگیا ہے یہ توبہ کے دروازے پہ آگیا ہے تو اس لیے قیامت سے قبل قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن چالیس سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اس طرح اور بہت سارے واقعات جن کی نشان دہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حضرت حضیفہ بن عسید انصاری رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی عمر میں بات کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہو تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں ان میں سے ایک حضور نے دھوئے کا ذکر فرمایا دوسرا دجال کا تذکرہ کیا تیسرا دعبت العرض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا اسی طرح حضور علیہ السلام نے زمین کا تین جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی نیچے اس کا ذکر کیا اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی اس کا تذکرہ کیا فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حدیث جبریل